بھئیو مہاراج آتمتیا کانڈ میں اب اور بھی چوکانے والی باتیں سامنے آ رہی ہے ان کے سوادار ونائک دودھالے نے یہ کہا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت بھئیو مہاراج کو بلیک مل نہیں کر سکتی تھی انہیں کسی نے بلیک مل نہیں کیا اور جس ہی ہوتی کے قارن آتمتیا کی اٹکلیں چل رہی ہیں وہ ان کی بیٹی کوہو کی کیئر ٹکر تھی مہاراج کہتے تھے میری دو بیٹیاں ایک کوہو اور دوسری کوککو اپنے یقائق گائب ہونے پر انہوں نے کہا کہ مجھے ادھر سے دھمکیاں مل رہی تھی اس لیے میں مہاراج کے جانے کے بعد ٹوٹ سا گیا تھا ونائک نے یہاں بھی کہا کہ نہ تمہیں مہاراج کی سوا میں لگاوا تھا اور یہ اس کاریوں میں نشل کرتا تھا اور کسی سے بہتر نہیں لیتا تھا لیکن مہاراج میرے پریوار کا کھیال رکھتے تھے میرے بچوں کی شکچہ دکچہ کے ساتھ پریوار کے بھرن پوشن کی جمعہ داری بھی انہوں نے لے رکھی تھی سیوا دار کا یہاں بھی کہنا ہے کہ بھائیو مہاراج کی آتمتیا کارنوں کے معاملے میں ایک اپرتیشت گھٹنا تھی لیکن اس کے پیچھے ان کا پریوارت بھی واد ہی رہا ہے وہ اکثر کہا کرتے تھے میں شادی کر کے فز گیا ہوں وہ اپنی شادی بھی بچانا چاہتے تھے اور اپنی بیٹی سے بھی بہت پیار کرتے تھے گھرے لوں کارنوں سے ان کا دھیان بھی ساماجک کاریوں اور ٹرسٹ کے کاموں سے بھٹک گیا تھا نرنتر چنتہ اور تناوہ میں رہتے ہوئے وہ جیون پتا رہے تھے لیکن وہ ایسا نیرنے لیں گے ایسا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا ادھر پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ونائک دوارہ جو بیان دیا گیا ہے وہ جھوٹ ثابت ہوگا کیونکہ اسے یوجنابت طریقے سے تھانے بھیجا گیا ہے وہ رٹے رٹائے جواب دے رہا ہے بلیک میل کے معاملے میں دوارکاپوری کی جس یوتی کا نام آ رہا ہے وہ دوبائی میں شپٹ ہو گئی ہے اسے بھی کانونی پرکریا کے تحت نوٹس دیا جائے گا جرد پڑی تو پوچھتاچ کے لیے پولیس اسے اندور لائے گی موسیقی